موسیقی 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 دوستو ہم لوگوں نے فوٹو شاپ کے اندر سیلیکشن کے لیے مارکی ٹول کو سٹیڈی کیا اب ہم لوگ کچھ اور ٹول ایسے سٹیڈی کریں گے فوٹو شاپ میں جن کے مدد سے ہم سیلیکشن اور ٹروپنگ کر سکتے ہیں دوستو فوٹو شاپ کے اندر سیلیکشن اور ٹروپنگ کرنے کے لیے ملٹیپل ٹول ہمارے پاس آویلیبل ہیں اور ان میں سے اکثر کا مقصد سیلیکشن اور ٹروپنگ کرنا ہی ہے تو چلیں آئیں اب میں آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ ٹول کی طرف لے کے چلتا ہوں جس کا نام ہے لیسو ٹول تو چلیں چلتے ہیں فوٹو شاپ کی طرف دوستو جیسے کی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ لوگ کے لیے کچھ ایمجز اور کچھ لوگوز وغیرہ جو ہیں یہ اوپن کر رکھے ہیں فوٹو شاپ کے اندر اور ان ایمجز پہ اب میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں لیسو ٹول کے حوالے سے اچھا دوستو یہ ہم نے ٹول بار کے اندر پہلے دو ٹولز تو سٹیڈی کر لیے ہیں اب یہ ہمارا جو تھرڈ ٹول ہے یہ ہے ہمارا لیسو ٹول جس کی شارٹ کی جو ہے وہ ہے آلفابیٹ ایل جیسے ہی آپ آلفابیٹ ایل پریس کرتے ہیں اپنے کی بورڈ کے اوپر تو آپ سٹریٹ جو ہے وہ لیسو ٹول کے اندر پہن جاتے ہیں اچھا دوستو یہاں پہ لیسو ٹول کے حوالے سے ایک انٹرسٹنگ بات اور اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں سیلیکشن اور ٹروپنگ کے لیے کچھ ٹولز تو ایسے ہیں جو کہ ہم بالکل اگزیکٹ سیلیکشن لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن لیسو ٹول کا شمار ایک ایسے ٹول میں ہوتا ہے جس کو ہم عام طور پہ اگزیکٹ سیلیکشن کے لیے نہیں استعمال کرتے لیکن کلوز سیلیکشن لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں بعض اوقات دوستو ہوتا یہ ہے کہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اور سپیڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا اور ہمیں بہت اگزیکٹ یا ایکوریٹ سیلیکشن کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن کچھ کلوز سیلیکشن ہم نے کسی بھی اوبجیکٹ یا ایمیج کی لینی ہوتی ہے تو عام طور پہ اس قسم کی صورتحال میں جو ہمیں بہت زیادہ مدد دیتا ہے وہ ہے لیسو ٹول تو چلیں ہم لیسو ٹول کے مدد سے یہ جو بائسیکل کا ایمیج ہمارے سامنے اوپن ہے اس کو تھوڑا سا ذرا سیلیکٹ کر کے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم اس میں لیسو ٹول سے کیا کر سکتے ہیں دوستو اب یہ میرے پاس بائسیکل کا ایمیج موجود ہے اگر میں لیسو ٹول سے اس کی اگزیکٹ سیلیکشن لینے کی کوشش کروں گا تو وہ بہت مشکل ہو جائے گا اس کی وجہ کیا ہے دوستو لیسو ٹول ایک بلکل فری ہینڈ قسم کا ٹول ہے اور یہ بلکل ایک ایسا ٹول ہے جس کے لیے آپ کو کسی بھی چیز کے اوپر موف کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہ جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے آپ نے دیکھا کہ اس کا ایک اور پرابلم یہ ہے کہ جب آپ اس کی مدد سے کوئی سیلیکشن لیتے ہیں اور سیلیکٹ کرتے ہوئے یعنی کہ یہ میں نے اپنے ماؤس کی مدد سے سیلیکشن لینی شروع کی اور اس میں پرابلم یہ ہے لیسو ٹول میں کہ آپ نے اس کے اندر کہیں پہ بھی ماؤس کو چھوڑنا نہیں ہے جہاں پہ آپ ماؤس کو چھوڑیں گے وہیں پہ سیلیکشن خود بہ خودی کلوز ہو جائے گی یہ سیلیکشن کو ختم کر دے گا تو اس وجہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی مدد سے بلکل ایک زیٹ سیلیکشن کو چوز کرنا کافی حد تک ڈیفکل ٹاسک ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ مہارت کی بھی ضرورت ہے اور اس کے لیے پھر کروز کو ہینڈل کرنا جو ہے وہ کافی مشکل ہے تو لہٰذا آپ میں بتاتا ہوں کہ اثر اس کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے دوستو ہم لیسو ٹول کی مدد سے کرتے ہی ہیں کہ مثال کے طور پر یہاں سے ہم نے موف کرنا شروع کیا اور ہم اس کی بائسکل کی ایک اوورال ایک سیلیکشن جو ہے وہ یہاں سے چوز کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جو اس کا سلوے ایمج ہے سلویٹ اس میں ہم نیچے جو یہ اس کی بیس ہے اس کو ہم نے اومیٹ کر دیا اور یہ ہم نے ایک سیلیکشن جو ایک اوورال سیلیکشن ہے وہ ہم نے لے لی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک 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 سیلیکشن نہیں ہے اس کے اندر یہ بھی کافی سارا ایریا ہے جو کہ مزید سیلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے لیکن اگر مثال کے طور پر میں جلدی سے اس کو کسی اور ایمج میں یا کسی اور ڈاکومنٹ میں لے کے جانا چاہوں تو میں اس کو اس ٹول کی مطلب سے بڑے آرام سے یہ والا کام اس کے ساتھ کر سکتا ہوں جانے ایک کام کرتے ہیں کہ تھوڑا سا اس کو مزید ڈیٹیل میں سیلیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کسی بھی ٹائم پہ اس کو چھوڑ کے کنٹرول ڈی پریس کریں گے تو یہ آپ کی جو سیلیکشن ہے یہ ڈی سیلیکٹ ہو جائے گی تو یہ دیکھیں یہ اگر آپ چاہیں تو یہ آپ اس کی ڈیٹیل جتنی لینا چاہیں جتنا کلوز آپ اپنے ایمیج کے ریکوائیڈ ایریا کے جتنا کلوز آپ موف کریں گے اپنے ماوس کو اتنی ہی زیادہ بہتر جو سیلیکشن ہے وہ آپ کے پاس آئے گی لیکن اگر آپ اس کی مزید سے بلکل ایک زیاد سیلیکشن لینے کوشش کریں گے تو وہ آپ کے لیے قدرہ مشکل ہو جائے گا اور یہاں پہ جہاں سے آپ نے سیلیکشن شروع کی ہے وہیں پہ آکے آپ نے اپنے ماوس کو چھوڑ دینا ہے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس کافی کلوز اور کافی جو بہتر سیلیکشن ہے وہ آپ کی بائسیکل کی جو ہے وہ آگئی ہے اچھا اسی طرح سے یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں اس کو آف کرتا ہوں اور یہاں پہ میں نے یہ لوگو مکڈانرز کا رکھا ہے اس کو ہم سیلیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی لیسو ٹول کے مدد سے تو یہ دیکھیں اس کے نیچے ہم سٹریٹ ایسے جاتے ہیں اور یہ جو ہمارا ایم ہے یا یہ جو فنگر چپس کا جو ایک ویجوال ہے اس کو ہم قریب سے اوورال سیلیکٹ کر لیتے ہیں کچھ اس قسم کے طریقے سے اب اس کو ہم یہاں سے جو ہے وہ موف کر سکتے ہیں اور ہاں اس چیز کا خیال لکھئے گا کہ آپ نے جس لیئر میں سیلیکشن لی ہے اسی لیئر کو آپ نے سیلیکٹ کیا ہونا چاہیے لیئر پینل میں تاکہ آپ اس کو موف کر سکیں یہاں سے یا آپ اپنے ریکوائیڈ ایریا کو آپ یہاں سے ڈیلیٹ کر سکیں یا جو بھی آپ کام اس کے سا کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ ایزیلی کر سکیں اسی طرح سے یہ میں نے نیچے ایک لوگو رکھا ہوا ہے جی ایپل کا بہت ہی مشہور زمانہ کمپنی اور اس کا ایک مشہور ترین لوگو تو یہ دیکھیں اس کے قریب ترین میں سیلیکشن اس کی شیپ کے ساتھ ساتھ موف کرتا جا رہا ہوں اور یہ دیکھیں میں نے لیسو ٹول کی مدد سے اس کی سیلیکشن لے لی اب اس کو میں یہاں سے موف کر سکتا ہوں یہ دیکھیں آپ نے جب کیونکہ ہم نے ایکزیک سیلیکشن نہیں لی تو جب ہم اس کو ڈیلیٹ کریں گے یا سائٹ پہ لے کے جائیں گے تو یہ جو ہمارے پاس شیپ آئے گی یہ بلکل ایکزیک نہیں آئے گی یہ تھوڑی سی ذرا ڈسٹوٹڈ آئے گی تو اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا ہمارا مقصد اس وقت صرف یہ ہے کہ ہم اس کو یا موف کرنا چاہ رہے ہیں یا ہم اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ہم نے اس طرح سے لیسو ٹول کی مدد سے بڑی ہی آسانی سے کر لیا ہے دوستو آپ لوگوں نے اس لیسن میں یہ لرن کیا کہ لیسو ٹول کی مدد سے آپ کتنی آسانی سے کسی بھی ایمیج میں کوئی بھی ریکوائیڈ ایریا یا کوئی بھی لوگو وغیرہ جو ہے اس کی بیسک چیپ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں موف کر سکتے ہیں اور ڈیلیٹ کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ لیسو ٹول کو ہم بیسکلی یوز کس طرح سے کرتے ہیں اب آپ لوگوں نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اور آنے والی لیسن میں ہم مزید فوٹو شاپ کی حوالے سے جزیں لرن کریں گے